لڑیوں کی عید آپ کو دکھاتے ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے راک سٹار آزم خان کہتے ہیں کہ عید پر فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے چھوٹے تھے تو عیدی کا انتظار رہتا تھا اب کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹوں کو عیدی دیں سما کے نمائندہ حزیفہ خان سے آزم خان نے خصوصی گفتگو کی ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے عید کی بڑی خوشیاں اور اس عید کے موقع پہ ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جار ہے مزاج بلے باز آزم خان سے آزم وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ عید کا موقع ہوتا ہے بطور پروفیشنل کرکٹر پہلے کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق ہے ظاہر سی بات ہے جب پروفیشنل کرکٹر نہیں تھے اور زیادہ تر ٹائم فیملی کے ساتھ ہوتے تھے تو سکول کے ٹائم ملتی تھے عید کی چھوٹیاں یہ وہ سب تو گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا تھا اید ہی جمع کرنے کا بہت شوق تھا تو پورا خاندان جمع ہوتا تھا اکھٹا ہوتا تھا ہمارا یہی کام تھا بچھو گا کہ ہم لوگ سب سے اید ہی لیں اور باقی آپ کو پتہ لائف اتنی بزی ہو گئی ہے بکوز او کرکٹر کہ لازشیر بھی جو میری اید تھی وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ منائی تو کافی خوشی ہوتی جب سارے کازمز اکھٹا بیٹھتے ہیں اور پورے خاندان والے ساتھ بیٹھتے ہیں باقی تیسرا ہمارا ایک سپیسیوک دن ہوتا ہے جس میں ہم سارے دوست بغیرہ ملتے ہیں کرکٹ کے علاوہ اور کیا کیا ہوبیز ہیں؟ کرکٹ کے علاوہ کافی ایڈوینچرس شوق رکھتا ہوں ہائیکنگ وغیرہ پہ جاتا ہوں کبھی روڈ ٹرپ پہ چلا گیا دوستوں کے ساتھ یا فشنگ کا بہت شوق ہے ہر سنڈے تو سنڈے میں فشنگ پہ جاتا رہتا ہوں جب بھی سیزن آن ہوتا ہے ٹویٹر بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ ڈیل سٹین کے ساتھ بڑی فشنگ وغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو کب بولا رہے ان کو؟ ابھی ٹویٹر بھی انہوں نے ٹویٹ گیا تھا کہ آزم خان فشنگ دیٹ بھی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جب بھی ان کا چکر لگے کہ پاکستان آئے وہ تو ان کو ڈیفنیٹی لے کے جائے ورلڈ کپ بھی آرہ ہے آسٹریلیا اندر ورڈ کپ ہے تو کیسی تیاری ہے اور کیا ریالائز کر لی ہے کہ کہاں کا مستیک سو رہی تھی اور اس کو برکاتا ہے تیاری آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتی تیاری کرنا ہے کس کنڈیشن کی تیاری کرنا ہے اور کس حساب کی تیاری کرنا ہے تو میرے بہت فرم بلیو ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اتنی ریوارڈ ملے گا جی جار مزاج آزم خان ہمارے ساتھ موجود تھے جس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی یہ بولنے کا انداز بھی رکھتے ہیں آزم نے ہمیں اپنی عید کے حوالے سے مختلف باتیں بتائیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ان کا مین عدب ہے وہ صرف محنت کر رہے ہیں اور اگر محنت اچھی ہوگی تو تب ہی ان کا ٹیم میں کم بیک ہوگا